تازہ کریئر اور پرانی بولی وڈ یادے اگے بڑھانے میں کئی سارے سنگیتکاروں کا اہم رول رہا ہے انہی میں سے ایک تھے سنگیتکار شنکر جیگشن جنہوں نے لطا منگشکر سے راج کپور کی قریب قریب سبھی فلموں میں گیت گوائی تھے شاید اسی لیے لطا منگشکر کی آواز کے دیوانے راج کپور بھی تھے اور راج کپور کی دیوانگی کا ہی آلم تھا کہ راج کپور لطا منگشکر کو لے کر فلم بھی بھرانا چاہتے تھے اس بات کا خلاصہ ایتیندر مصر نے اپنی کتاب لطا سرگاتھا میں کیا تھا جس میں خود لطا منگشکر نے بتایا تھا کہ راج کپور نے فلم ستیم شیوم سندرم کی پڑکہ تھا انہیں ہی دھیان میں رکھ کر لکھی تھی راج کپور چاہتے تھے کہ لطا منگشکر ان کی فلم میں گانے کی ساتھی ساتھ ایکٹنگ بھی کریں پر لطا منگشکر نے راج کپور سے ساپ کہہ دیا تھا کہ وہ فلم میں گانا تو ضرور گائیں گی پر ایکٹنگ نہیں کر پائیں گی راج کپور اس سے تھوڑا نراش ضرور ہوئے پر کہانی میں تھوڑا سا بدلاو کر کے انہوں نے راجش خنہ اور ڈیمپل کا پاڑیا کو لے کر فلم بنانے کی سوچی ان دونوں سے بات نہیں بن پائی تو ہیما مالینی کو لیٹ کے لیے کاشٹ کرنا چاہا پر فلم کے بولڈ وشے کی وجہ سے ہیما مالینی نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا بعد میں زینت امان کو راج کپور نے سائن کیا تھا جس نے خود ہی اس فلم کو کرنے کی اچھا جتائی تھی لطا منگشکر نے اس فلم میں اگنے تو نہیں کیا پر لطا جی کے گائے ستیم شیوم سندرم کے گانے کافی مشہور ہوئے جسے آج بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں موسیقی